آج ہم دیکھیں گے پریکٹیکلی کے فاس بولنگ میں کتنے قسم کے ایکشن ہوتے ہیں اسلام علیکم یو پرکرٹیپس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم دیکھیں گے پریکٹیکلی کے فاس بولنگ میں کتنے قسم کے ایکشن ہوتے ہیں چاہے وہ رائٹ ہینڈ ہو یا لیفٹ ہینڈ ہو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرنٹ آن ایکشن کی فرنٹ آن ایکشن کے لیے جو کومن ایکشن ہے جو ٹے بال اور ہارڈ بال میں ہوتا ہے وہ اس کا یہ سٹائل ہوتا ہے اور اس طرح بولر اپنے فرنٹ آن ایکشن سے بول پھینکتا ہے اور اس کے بعد سمی سائیڈ آن ایکشن کے لیے تھوڑا سا جو پاؤں کا اینگل ہوتا ہے پیچھے والے پاؤں کا وہ تھوڑا سا ترچھا ہوتا ہے اور فرنٹ جو اینگل ہوتا ہے وہ فلپ کی طرف ہوتا ہے وہ جیسے شوے بکتر تھا وہ سارے ایسے سائیڈ آن ایکشن تھے یہ سائیڈ آن ایکشن اور جو رونڈ آن ایکشن جو ملنگا کرتے تھے وہ یہ ایکشن تھے سب سے پہلا جو ایکشن ہے جو فرنٹ آن ایکشن ہے وہ ہمارے عمر گل بھائی فاس بولن پاکستان کرکٹین تھے وہ ان کا بلکل فرنٹ آن ایکشن تھا ان کے دونوں ٹانگیں اور پاؤں سیدھے اور آت سیدھا گرتے سمی سائیڈ آن ایکشن جو محمد آصف تھا منہ فاس بولر بہت تیز اچھا بھاس بولر تھا وہ اس کا تھوڑا سا سمی سائیڈ آن ایکشن تھا وہ اسے بول کرتے تھے اس کے بعد جو فل سائیڈ آن ایکشن ہے وہ شوے بکتر اور وقا یونس یہ پور فل سائیڈ آن ایکشن تھے اور وہ اپنی لفتار سے دنیا کو ڈراتے رہتے تھے جو رونڈ آن ایکشن ہے وہ ایڈورڈ اور ویسٹر نیز کے ایڈورڈ فاس بولر اور جو ملنگا ہمارے سری لنکا کے تیز فاس بولر وہ انک ایکشن وہ رونڈ آم ایکشن تھا اسے رونڈ آم ایکشن کہتے ہیں ان سب فاس بولر نے اپنے ایکشن سے اپنی بول کی رفتار سے دنیا کے بڑے بڑے بیٹس میں انہوں کو ڈرائی رکھا تیرا جو ایکشن ہے وہ فل سائیڈ آن ایکشن ہے اور اس سے میں اپنی بولنگ بہت تیز کرتا ہوں اور بیٹس میں انہوں کو ڈراتا ہوں آئیے میں آپ کو اپنے ایکشن سے بولنگ کر کے دکھاتا ہوں ایک ایکشن اور کریں کہ میرے چینل کا نیچے مالا بٹن سبکرائب کر دیں